اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ہوں گے تو یار دوستو یہ دیکھیں پیچھے یہ کھڑے ہوئے عبداللہمان اور وہ رہے عبداللہیم یہ نہ مجھے دھکے دیتے بایا پورے راستے انڈے لاتے شکر ہے ٹوٹے نہیں خیر سے یار انڈوں کا میں بتاتا چلوں لیکن اس سے پہلے آپ سب کو یار بہت بہت جمعہ مبارک یہ میں بھول گیا تھا بھولنا اور باقی یار دوستو سب سے پہلے ہم انڈوں کی بات کرتے ہیں پھر آپ لوگوں نے پیچھے ایک چیز تو دیکھیں لیے ہوگی اس کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں آپ کو خیر سے یار یہ انڈے جو ہیں نا دوستو یہ ہیں ہمارے پاس تین اور یہ تین انڈے کس چیز کے ہیں تو دو انڈے جو ہیں دوستو آپ لوگوں پتا ہوگا ہمارے جو بلیک بف کا جوڑا ہے دو انڈے ہمارے پاس یہ ان کے ہیں اور ایک انڈہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ انڈہ ہے ہمارے پاس ہماری اس تندھاری نسل کی مرگی کا اور یہ انڈہ جو ہے اس کے کروس میں نکلاوا آئے یہ جو ہم وائٹ مرگا لائے نا یہ ان دونوں کا انڈہ ہے تو اس میں جو ہے فٹائل انڈہ ہے اور کافی ٹائم ہوگی اس کو رکھے گیا تقریباً ایک ہفتہ خیر سے ہر ہم جو ہے نا یہ تین انڈے ساتھ رکھے گئے تھے ان میں سے دو انڈے جو میں لائے ہوں چھتے وہ اس لیے کیونکہ ہم جو ہیں دوستو وہ ان کے نیچے رکھیں گے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہے دوستو یہ وہی کبوتر ہیں جن کے نیچے ہم نے پہلے بھی بف کے دو انڈے رکھے تھے جن میں سے ایک انڈے میں سے ہمارا ایک چھک نکلاتا جو کہ پرسو ہی مر گیا ہے اور بڑے افسوس سے یاد یقین جانا ہوا بہت بہت اس پہ ہمارا دل بہت ٹوٹا قسم سے یہ انڈے ہم ان کے نیچے رکھنے لائے اور دونوں کے دونوں بف کے انڈے تو دونوں رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ مادہ انڈوں کو بہت اچھے تھے سیکھتی ہے ہم پہلے سوچے تھے کہ اس پہر کو سیل آؤٹ کر دیں گے پڑ نہیں یار یہ انڈے بڑے پیار سے سیکھتے نکال دیتی ہے تو اس وقت سے ہم نے اس کو سیل آؤٹ کا بھی ارادہ کینسل کر دیا اور اس کے نیچے انڈے رکھنے کا جو ہے وہ سوچ لیا تو خیر سیار دوستو حمدہ جیسے ہی فارغ ہوتا ہے وہاں سے تو ہم اس کے نیچے دونوں انڈے رکھ دیتے ہیں آج اور جو ایک انڈا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ سوچتے ہیں میں حمدہ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا بھی کیا کرنا ہے یہ لو یار یہ لو بھائی حمدہ لیا ہے میں مارکر لگا اس پر ٹیٹ تو دوستو مارکر اس لئے لائے ہوں تاکہ ہم ہر مرتبہ انڈے رکھیں اس کے بعد دماغ سے نکل جاتی ہے کہ کس ٹیٹ پہ رکھا ہے کس پہ نہیں ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی مشکل سے ملنا ہو جاتا ہے کافی تو اس وقت سے ہم نے سوچا ہے اس مرتبہ مارکر سے ان پر ہم ٹیٹ ڈال دیتے ہیں دونوں انڈوں پر تو یار دوستو ہم نے جو ہے وہ ان کے نیچے بھی رکھ دیئے گھاس اور ابھی ابھی ہماری نظر پڑی تھی حمدہ اور میری ان دونوں نے بھی ماجرلہ دے دونوں انڈے دے دیئے ہیں وہ دیکھیں دونوں انڈے دیئے ہیں میں باقی اس کے نیچے ہم نے گھاس اس لئے رکھ دیئے کیونکہ ہر مرتبہ یہ انڈے توڑ دیتے ہیں ہر مرتبہ کا ان کا یہی ہے چلے یار اب بیٹھ جاؤ ان کے نیچے نہیں رکھنا پہلے ان کے نیچے رکھ دو تو لیں بھائی سب سے پہلے ہم آج ان کے نیچے انڈے رکھ دیتے ہیں یہ دونوں یہ رکھ دیئے تو بھائی ان کے نیچے دوستو ہم نے دونوں انڈے رکھ دیئے ہیں باقی اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ان انڈوں کو انشاءاللہ نکال دیں گے اس کے بعد چس کا خیال رکھنا ہماری کام ہے یہ گھٹا ہاں یہ والا رکھ دو تو یار دوستو ہم نے کنداری کا انڈہ وہ دیکھو اس کے نیچے رکھ دیا ہے یہ رہا بڑا انڈہ اور چھوٹے آلامدہ کتنا چھوٹ بڑا ہی کا فرق لگ رہا ہے بیٹھ جائے گا یہ تو یار یہ بیٹھ جائے یہ چاہتے ہیں ہم بس کیونکہ اس کا سائز بڑا ہے نا اس لیے کنداری کا انڈہ شیک دے گا رام سے پر یار یہ نا بیچ میں اپنے انڈے چھوڑ دیتے ہیں ہر مرتبہ خیر سے ہر آج جو ہے انڈے ہی انڈے آیا ہمارے پاس جتنے انڈے ہوتے تھے ہم نے سارے انڈے رکھ دیئے جتنے انڈے تھے دو انڈے ان کے نیچے رکھ دیئے اور ایک انڈہ جو اس کے نیچے رکھ دیا اور باقی جو ہے دو انڈوں کے نیچے ہماری یہ والی کبوتری بھی بیٹھی بھی ہے تو ہمارے تمام کبوتروں کے نیچے جتنے بھی پیرز ان کے نیچے انڈے ہی انڈے رکھ دیئے ہم نے اب دیکھتے ہیں یار کون پہلے بچے نکالتا ہے ویسے سب سے پہلے بچے تو اب ان کے آئیں گے یار ہمارے سیٹل نیٹ جو ہیں باقی دیکھتے ہیں کہ کون کون صحیح سے بچے نکالتا ہے یار اور دعا کہنے کہ ہمارے پیجنز کے بیبی اب آ جائیں آ تو گئے تھے یار پر ایک ویسے چلا گیا ایک چک بیبی ہمارا چلا گیا اور بہت زیادہ یار نقصان ہو گیا سیٹ اپ پہ پھر یار دوستو ہمارے جو یہ والے پیجنز ہیں یہ دیکھیں وہ تو بیٹھ گئے ہیں انڈوں پہ جو اوپر والے ہیں یار ان میں ہمارا ایک پیجن یہ والا جو کھانا کھا رہا ہے یار بہت چلبولا ہے یار قسم سے اس کو بیٹھنے ہی نہیں دے رہا وہ بیٹھے جاری ہے تب اس کو تنگ کرے جارہا ہے تو یہ جو ہے نا یار ان کے انڈے اس لیے خراب ہو جاتے ہیں خیر سے یار یہ جو بیٹھ گئے ماشاءاللہ ان کی تو مجھے پکی امید پوری کی پوری کہ انشاءاللہ یار یہ ہمارے بچے نکال دیں گے بیٹھنز باقی ہر دوستو ہمارے جو سیٹل نیٹ کب اتر ہیں نا ان کے بھی انڈے میں سے بچے جلد نکلیں گے تو میں دیکھوں گا یار آج کہ ان کے انڈوں کو رکھے ہوئے ہمیں کتنے ٹائم ہوگی ہے اور اس حساب سے ہم کل دیکھیں گے اگر ٹائم زیادہ ہوگی ہے تو کر ہم ان کی کینڈلنگ کریں گے ایک کی اور دیکھیں گے کہ کیا ان میں بچے بن بھی رہے ہیں یا نہیں تو یار دعا کرنا کہ اللہ کرے ہیں یار ان کے انڈوں میں بچے بننے ہو اور آ جائیں یار کیونکہ ہمارے ساتھ بہت مشکل ہو رہی ہے یار کبھی کوئی بچہ مر رہا ہے کبھی کوئی مر رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے تو یار بس اب ایسا نہ ہو اب ہمارے پاس جو چیز آئے نا وہ صحیح رہے اور سیف رہے تو دوستو یہ دیکھیں یار بہت 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 یہ یار یامدہ یہ تو کیسے یار میں سکو رکھتا ہوں بہت 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 نیچے تو دوستو یار یہ جو ہے یہ ہمارے سیٹ اپ کا سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے مین چیز ہے مین مسئلہ جو ہمارے سیٹ اپ کا اٹکا ہوا تھا جو ہماری باریشوں کے پریشانی دی دھوپ سے تھی یہ اس کا حل ہے یار تو یہ کیا ہے میں کھول کے دکھا دیتا ہوں کیا آگیا کیا آگیا کیا آگیا تو یار یہ اتنا بڑا ہے دوستو فائنلی ٹینٹ آگے آئے ہمارے پاس دوستو یہی مین حلتہ جو ہم کافی عرصے سے ڈھونگے تھے یار کیونکہ یہ جو ہے دوستو ہمارے لیے بہت اچھی چیز تھی ہمارا سیٹ اپ اس سے پورا خبر ہو جائے گا ایزلی چھت جو ہے سیٹ اپ کی کلیر ہو جائے گی اور یہ ہم نے جن سے لیا ہم نے بولا تھا کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جائے گا اتنا اور نہ یہ کوئی مطلب خراب ہوگا زیادہ کلاب کا سیٹ اپ آرام سے رہے گا پر یار آپ لوگے سوچروں کے ٹینٹ لگا رہے ہیں کہ ادھر ہم کوئی چھٹ ٹال لیتے ہیں ٹین وغیرہ کی تو یار دوستو اصل میں بات یہ ہے کچھ بھی نہیں پاتا اگر کل کو گھر وغیرہ بنتا ہے تو وہ پوری کی پورے ٹین کے چھٹ بھی نکلے گی اور باقی چیزیں بھی تو اس واجہ سے نا ہم یہ لگا رہے ہیں وقتی تو جب گھر اوپر بنتا ہے تو تو ہم فائنل پورا کام بھی کرا سکتے تھے وہ ایک الاغی ہو جاتا ہے پر ابھی جو ہے ہم نے پرندوں کو بچانا تھا تو اس واجہ سے ہم نے یہ ٹینٹ لیا آئیں اور کیسا لگا آپ لوگ کو ٹینٹ یہ آپ لوگ لازمی بتائے گا اچھا ہے نا کل ہم لوگ اس کو انشاءاللہ لگا دیں گے لگانے کا تو آج مورتہ پر یار آج جو ہے جمعہ تھا تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیئے تھی ہمیں جس سے یہ بنتا بنتا تو وہ چیزیں ہمارے پاس ایویلیبل نہیں دیں تو انشاءاللہ کل لکھا لیں گے کل باندیں گے آج حمزہ فریدہ آج آرام سے بن جاتا پر یار کل حمزہ نہیں ہوگا تو کل میں فرکان بھائی اور ایک تو دوستوں کو میں اور بلا لوں گا تو کل انشاءاللہ ہم اس کو باندیں گے باقی کمیڈوں آپ نے لازمی بتانے کے آپ کو کیسا لگا بھائی یہ ٹینٹ تو یار دوستو یہ ٹینٹ جو ہے وہ ہم صبح میں ہی لیں آئیں جمعہ تھا تو ہم چلے گئے تھے کل آئی تھی ہمارے پاس ہم نے ایک بھائی کو بلاتا ہوں انہوں نے بلویا آپ کی چیز آگئی یہ آپ آکے لے جائیں تو اس ویسے ہم صبح میں لیا اور جو ہے ہم نے ادھر رکھ دیا تھا کہ تھوڑی بہت اس کو ایسے ہی رکھ دیتا یہاں پہ لائکے پھیلا کے رکھا ہوا ہے صبح سے ہی باقی ہمیں یہ ڈرتا ہے کہ بارش نہ ہو جائے کیونکہ یہ جو ہے نا بلکل خراب ہو جاتا اور بارش کے بہت زیادہ سرات لگ رہے ہیں کچھ بھی نہیں پتا بہت تیز بارش ہوگا سلسلہ بتایا ہوئے کراچی لہور ساری جگہوں پر بہت تیز بارش ہو رہی ہے اب پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ادھر بھی ہو جائے علاقے میں کچھ بھی نہیں پتا کب ہو جائے تو اس ویسے کافی ٹینشن بھی تھی پریشانی بھی تھی پر ہمارے پاس کی کچھ چیزیں پڑی بھی نہیں تھیں تو اس ویسے آج ہم اس کو لگا نہیں پائے ورنہ ہمارا پورا ارادت ہے اس کو آج فکس کرنے کا اور آج فرکان بھی نہیں تھا دوستو صرف میں اور ہمزہ تھے تو ہم دو بندے بھی اس کو اکیلے نہیں لگا سکتے تھے تقریباً چار یا پانچ بندے لازمی چاہیئے اس کو لگانے کے لیے ہمارا جو دوستو جگنو ہے وہ ہم سے بہت روٹا روٹا رہ رہا ہے جگنو یا سوری یا ماف کر دو ہمارے کو ہماری وجہ سے جگنو کا پارٹنر جو تھا چیکو وہ دنیا میں نہیں رہا اور کل جو ہے بلی کے ہاتھوں وہ مارا گیا یا بہت دکھ ہو رہا یا چیکو کا یقین جانو کل سمجھ ہی نہیں آیا پوری رات عجیب سا رائے میرا دماغ پتا نہیں کیا ہوا ہے اور کیسے چلا گیا تیرا ہمارے جو دھونوں کبوتر ہیں وہ دیکھیں دوستو وائٹ والے بھی آخر کار بیٹھی گئے انڈوں پر اپنے اور وہ تو پہلے ہی بیٹھ گئی تھی یہ تو بہت اچھے کبوتر ہیں ہمارے تو آپ یا ہم نے صرف وائٹ کرنا ہے 21 ڈیٹ 21 دن کا 21 دن بعد ان کے بچے آ جائیں گے تو 21 دن کا وائٹ بہت مشکلوں سے ہوتا ہے 20 دن بہت ہوتا ہے مجھے جو ہیں وہ بچے جلدہ جل چاہیے کیونکہ یا اتنے کیوٹ کیوٹ سے آتے ہیں اور جو سیٹ اپ ہے نا وہ بھرا بھرا لگتا ہے تو بھائی جلدی جلدی یا نکالو بچوں کو اور اللہ گھر ہے یا ان کے بچے سیف لی نکال آئیں اور باقی آپ لوگوں نے میرے سیٹ اپ کے لیے پیاری سی دعا بھی کرنی ہے کہ ہمارا سیٹ اپ جو یا ایسے ہی سلامت رہے اچھا رہے تو یا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی تو اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کر میں شوپ کو لازمی سبسکر پڑھ لیجئے گا مزے مزے کے ویڈاک کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈاک کے ساتھ آج کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹاٹا با بائی